پیارے دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ڈاکٹر ظہور علی اسلام شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومیوپیتھی انڈ ہیلت پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یورک ایسٹ کیا ہے خون میں یورک ایسٹ کی مناسب تعمیراتی مقدار کیا ہے خون میں یورک ایسٹ کی زیادتی کی ممکنہ علامات کیا ہے یورک ایسٹ اگر بڑا ہوا ہے تو وہ شعہ جن سے اجتناب کیا جائے بڑے ہوئے یورک ایسٹ میں وہ شعہ جو کم مقدار میں استعمال کی جا سکتی ہیں یا وہ شعہ جو مناسب مقدار میں استعمال کی جاتی ہیں یورک ایسٹ کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے یورک ایسٹ کو غضاء کے ذریعے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور آخر میں میں آپ کو پانچ ہومیوپیتک عدویات بتاؤں گا جن کے استعمال کے بعد آپ یورک ایسٹ کنٹرول کر سکتے ہیں ہر لحاظ سے پیارے دوستو یورک ایسٹ ہمارے خون میں پایا جانے والا ایک کیمیائی مادہ ہے یورک ایسٹ کا کام ہمارے جسم کے مختلف خلیوں یعنی کہ سیلز کو توڑ پھوڑ سے بچانا اور خون کی نالیوں کی تعمیر یعنی کہ انٹی آکسیڈنٹ ایکٹیوٹی ہے پیارے دوستو مردوں میں یورک ایسٹ کی جو نارمل مقدار ہے وہ 3.4 میلی گرام فی ڈیسی لیٹر سے لے کر 7.0 میلی گرام فی ڈیسی لیٹر اور عورتوں میں یورک ایسٹ کی جو نارمل مقدار ہے وہ 2.4 میلی گرام فی ڈیسی لیٹر سے لے کر 6.0 میلی گرام فی ڈیسی لیٹر ہے پیارے دوستو اگر آپ کی رپورٹ میں یورک ایسٹ اس دیگی رینج سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یورک ایسٹ بڑھا ہوا ہے پیارے دوستو اگر آپ کے خون میں یورک ایسٹ بڑھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں مدرجہ زیل علامات پیدا ہو سکتی ہیں جن میں جوائنٹ پین یعنی کہ جوڑوں کا درد گینٹ یا اس میں بھی جو بڑے یا چھوٹے جوڑ ہیں ان میں درد ہوتا ہے اس کے بعد کڈنی سٹون یعنی کہ گردے میں پتھریاں یورک ایسٹ کی بننی شروع ہو جائیں گی اور ساتھ درد بھی ہوگی اس کے بعد دل کی بماریاں یعنی کہ ہارٹ ڈیزیزز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد ڈائیبٹیز کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہائی بلڈ پریشت یہ بندے کو ہو جاتا ہے اگر یہ علامات آپ میں ہوں تو آپ کو یقیناً یورک ایسٹ کا ٹیسٹ کروانا چاہیے میرا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی علامت اگر آپ کے جسم میں مجود ہے تو آپ ضرور یورک ایسٹ کا ٹیسٹ کروائیں پیارے دوستو اگر آپ کی رپورٹ میں یورک ایسٹ بڑا ہوا آئے تو آپ مدرجہ زہل چیزوں سے اجتناب کریں یعنی کہ پریز کریں بلکل نہ کہیں مثلاً کلیجی گائے کا گوشت خمیر بچڑے کا گوشت مغز یعنی کہ یہ جو جانور کا مغز ہوتا ہے چھوٹی سمندری مچھلی وغیرہ پیارے دوستو بڑے ہوئے یورک ایسٹ کے دوران آپ مدرجہ زہل چیزیں کم مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ تھوڑی سی مقدار میں اگر وہ بھی ضرورت ہو تو یعنی کہ خشخاش چکن سوپ مشروم یعنی کہ خمبیاں اس کے بعد چکن کھال کے ساتھ لوبیا بکرے کا گوشت وغیرہ پیارے دوستو اگر آپ کا یورک ایسٹ بڑا ہوا ہے تو یہ چیزیں آپ مناسب مقدار میں کھا سکتے ہیں یعنی تھوڑی سے زیادہ مناسب مقدار میں کھا سکتے ہیں مثلاں کیلہ بادام آڑو سیب گاجر پنیر چیری کھیرہ انگور خجور بندگوبی تربوز منگپھلی پیاز ناشپاتی اناناس پاستہ آلو قدو تماتر وغیرہ بیارے دوستو یورک ایسٹ کے بہتر کنٹرول کے لیے ضروری ہے کہ گزا کے ساتھ ڈاکٹر کی تجویز کردہ عدویات کا استعمال باقعد کی سے کیا جائے تو کیونکہ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں اس لیے میں آپ کو یورک ایسٹ کنٹرول کے لیے ہومیوپیتھک عدویات تجویز کر سکتا ہوں اس میں پہلے نمبر پہ ہے کالچیکم اگر آپ کا یورک ایسٹ بڑا ہوا ہے اور ساتھ جوڑوں میں درد بھی ہو رہی ہے تو آپ کالچیکم استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے بینزک ایسٹ اس میں بھی جب آپ یورن کا ٹیسٹ کریں اور یورن میں اگر یورک ایسٹ بڑا ہوا ہے تو آپ بینزک ایسٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد لیڈم پال ہے اگر آپ کے ٹکھنے درد کرنے انکل یعنی ٹکھنے درد کرنے شروع کر دیں تو آپ لیڈم پال استعمال کریں گے اس کے بعد گائکم ہے یہ بھی بڑے ہوئے یورک ایسٹ کو کنٹرول کرتی ہے اس کے بعد لیتھیم کارب ہے یہ جب جوڑوں میں سختی پیدا ہو جائے یعنی آپ کو لگے کہ جوڑ سخت ہیں تو تب ساتھ آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پیارے دوستو یہ ساری عدویات آپ تیس طاقت میں استعمال کریں تیس پوٹنسی میں یہ عدویات جرمنی کی بھی مل جاتی ہیں اور لوکل بھی مل جاتی ہیں اور اگر آپ پاکستانی ہیں تو پاکستان میں مسعود کی عدویات اچھی ہیں ورنہ جرمنی کی تو سب سے اچھی ہیں اس کے بعد یہ آپ کو کسی بھی بڑے میڈیکل سٹور سے مل جائیں گی اور ان کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا یہ انشاءاللہ فائدہ ہی دیں گے آپ اپنی سیمٹمز کے مطابق یہ عدویات یوز کریں پیارے دوستوں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے